اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں کہ آپ تب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں آج میں آپ کو السی کے لڈو بنانا سکھاؤں گی جیسے کہ اکتوبر آنے والا ہے اکتوبر نومبر دسمبر یہاں پہ سردی ہوتی ہے اور میں سردی کی تیاری پہلے سے ہی کر کے رکھ لیتی ہوں تھوڑا سا بچوں کے لیے اپنے لیے میاں صاحب کے لیے کچھ اس طرح کا ہیلتی چیز بنا کے رکھ لیتے ہیں جو کہ چائے کے ساتھ ہم کھالیں اس کے لیے ہمیں چاہیے سارے ڈرائی فروٹس پستہ بادام اکھ روٹ کاجو اور الائچی کا پاودر اور اب ہم نے اور السی چاہیے آدھا کلو السی کو میں نے پہلے حالی حالی فرائی پین میں فرائی کر لینا ہے فرائی نہیں سوری بھون لینا ہے پھر اس کے بعد ہم نے ایک کپ آٹا لینا ہے اور آٹے کو ہم نے اس کے اندر دیسی گھی کے اندر براؤن کر لینا ہے یہ مالین میری ہیلپ کر رہی تھی مالین نے یہ ساتھ کافی ہیلپ کر کے بنایا تھا ہم نے اس کو بھون لینا ہے اور ارسی کو بھی ہم نے بھون لینا ہے اب ہم نے اس میں ایک کپ پانی لیا ہے اور اس میں میں نے دو کپٹی نہیں ڈال دیا اور ہم نے اس کو شیرہ بننے کے لیے باکتیں گے یہ تھوڑی ڈیفرنٹ طریقے کی ہے اور بہت ہی مزے کے لڈو بن کے ہیں آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ دیکھیں اور یہ سارے ڈرائ فروس جو تھے وہ میں نے گرینڈ کر کے رکھئے تھے اب یہ دونوں چیزیں آلموسٹ ڈان ہو گئے ہیں اب میں ارسی کو بھی گرینڈ کر لوں گی اور ارسی کو بھی اسی طرح میں یہ آٹے کو باہر نکال کے برطن میں اور ارسی کو بھی اسی طرح ہی میں ٹرائی کروں گی دیسی کھینے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں آٹہ نکال گیا ہے اب ہم اس میں نیا دیسی کھیٹا لیں گے اور پھر اس میں ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہم نے اس کو السی کو دوبارہ سے اس میں ڈال کے اس کو بھون لیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اور سات بچے تھوڑا سالسی بھالے نہیں کھاتے تو ان کے لئے میں سوجی کی پنجیری ٹائپ بنا لیتی اور یہ دیکھیں آپ اب میں نے اس میں سارے ڈرائی فروٹس ایڈ کر دیا یہ بہت زبردست مزے مزے کی بنتی ہے میری ساسا سوجی پر پھرائی ہو رہی ہے اب میں نے اس میں آٹا اف ڈال دیا ہے آٹا ڈال کے ہم نے اس کو بھون لیا اور اب میں نے جو شیرہ بنایا تھا وہ آئیسٹا آئیسٹا اس میں ڈال کے اس کو ہلا لیا یہ دیکھیں آپ کو کتنا مزے کا لگ رہا ہے اور سب کچھ بہت اچھی طرح اس کو مکس کرنا ہے یہ میری سوچی والا بھی تیار ہو گئے اس میں بھی میں نے سارے ڈرائی فروٹس ڈال دیا اور اس میں میں نے کوکو نیٹ زیادہ ڈال دیا بچے کوکو نیٹ بہت شوک سے کھاتے اس میں آپ ہم نے کوکو نیٹ ڈال دیا اس میں بھی کوکو نیٹ ڈال دیا اور اس میں وہ ڈال دیا ہے کشمش ویڈے رائچی کا پاوڈر اب ہم نے اس کو اس طرح اس کے لڈو بنانے ہیں اور لڈو بنا کے ہم نے اس کو چھے مہینے تاک اس کو ہم سیف کر سکتے ہیں آرام سے اور یہ خراب نہیں ہوتا اور یہ بہت مسے کے اور بہت یمی یمی بنتے ہیں مالین سپا نے میرے ساتھ بہت ہیلپ کروائی تھی اور یہ دیکھیں ان لوگ نے چھوٹے چھوٹے لڈو بنائے تھے اور یہ ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے بچوں کی پنجیری بھی اور ہمارے ال سی کے لڈو بھی اور اب مجھے کھانے تھے چائے کے ساتھ دو عدد لڈو اور مجھے اس کی میجرمنٹ کرنی ہے کہ اس کے کتنے ہیں اس میں کاربو ہائٹریٹ ہے جیسے کہ میں نے آٹا ڈالا تھا اس میں اب اس کو کھانے کے لیے مجھے مست اس کی میجرمنٹ کرنی ہے کیونکہ بغیر میجرمنٹ کیے کروں گی کھاؤں گی تو شگر ہائی ہو جائے گی اس کے لیے مجھے کم از کم سکس پوائنٹ انزولین چاہیے رات کا کھانا میں نہیں کھاؤں گی ایک کپ چائے کا اور پنجیری سوری لڈو میں لے لوں گی یہ بہت اچھا ہوتا ہے آپ ٹرائے کیجئے گا امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری گی والی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اپنا بہت سا خیال لکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ